السلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو نالج اکیڈمی دوستو آج کل ہم ایسے بہت سے واقعات سنتے رہتے ہیں جو سب کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں آج بھی ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آج سے لگ بگ تقریباً تین سال قبل انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والا ایک بچہ آریا پرمانہ اس وقت دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن گیا جب اسے دنیا کا سب سے موٹا بچہ قرار دیا گیا اس وقت بچے کی عمر دس سال تھی اور اس کا وزن ایک سو بانوے کلو گرام تک ہو چکا تھا مگر اب تین سال بعد وہ مکمل طور پر تب بدل چکا ہے نوڈلز میٹے مشروبات اور تلی ہوئی پکوان کھانے کی عادت کی وجہ سے یہ اس بچے کا وزن ایک سو بانوے کلو گرام تک پہن گیا تھا وہ اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گیا تھا جس کے بعد ویلدین کو اس کو سکول سے نکال کر گھر میں اس کی بڑھائی کرانا پڑی یہ جسمانی وزن اس کی زنگی کے لیے بھی خطرناک بن سکتا تھا جس کے بعد یہ دنیا کا سب سے کم مرفض بنا جس کی جسمانی وزن کم کرنے والی سرچی کرائی گئی اس سرچی کے نزیجے میں اسے اپنی غزہ پر سکھ پبندی لگانی پڑی اور گل فیش اور سبجیوں تک محدود کر دیا گیا اس کے نزیجے میں اس بچے کا وزن کم ہو کر ایک سو چھین کلو گرام تک پہنچ چکا ہے یعنی لگ بگ پچاس فیزر وزن کم کرنے میں کامیاب رہا مگر اس کے نتیجے میں اب اسے خال لٹکنے کے مسئلے کا سامنا ہے اسے ایک سرجن نے اس لٹکنے والی خال انتہانات کے بعد دکالنے کی پیشکش کی ہے جب اس کا وزن بڑھ رہا تھا اس کے والدین نے صحت بچ غزائیں کھلائیں اور اس کا وزن اس کے وجہ سے حد سے زیادہ بڑھ گیا اور یہ ایک والد کے مطابق اس زمانے میں یعنی جب وہ ساڑھے پانچ سال کا تھا وہ اتنا موٹا ہو چکا تھا اور مجھے اعتراف ہے کہ اسے میں نے خراب کیا ان کے بقول وہ جو کچھ بھی کھانے پینے کا مانگتا تھا وہ ہم اسے لاکر دے دیتے تھے یہی وجہ تھی کہ وہ دن بھر میں بہت زیادہ خوراک کاتا تھا اتنا موٹا ہوتا گیا کہ پانچ میٹر تک چلنے سے بھی اس کی سانت پھول جاتی تھی مغربی جاوہ سے تعلق رکھنے والے اس خاندان نے آغاز میں بچی کی سرجری کرانے سے انکار کیا مگر جب انہیں احساس ہوا کہ اس سے اس کی زندگی کو بھی خطرہ ہے تو پھر وہ تیار ہو گئے جاکارتہ میں اس کی پانچ گھنٹے کی سرجری ہوئی جس کے ایک ماہ بعد اس کا وزن ستر پاؤں گم ہو گیا اس میں کمی آتی چلی گئی مگر وہ بچہ ترزندگی سے تبدیلی میں سے زیادہ خوش نہیں تھا شروع میں چچڑا رہتا تھا کیونکہ اسے اپنے دل پسند مشکلے کھانے سے دوری اختیار کرنی پڑی تھی مگر سرجری کے بعد زیادہ کھانے سے اسے الٹی ہو جاتی تھی پھر وہ مچھلی سبزیوں سوپ اور پھلوں تک ہی محدود ہو گیا اتنا وزن کم ہو گیا کہ وہ روزانہ سکول تک ایک میل چلنے کے قابل ہو گیا پھر بھی اتنی دبنائی باقی ہوتی ہے کہ دوست ایک ساتھ کھیل سکتا ہے اب وہ فٹبالر بننے کا خواب دیکھتا ہے جو اس سے پہلے وہ کھیلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا جسمانی وزن میں کمی کے بعد وہ خوش مزاج بھی ہو گیا ہے جس کی وجہ سے دوست ایک ساتھ کھیلنے کا موقع ملنا ہے جبکہ وہ پہلے سے زیادہ اور اتماد ہو گیا ہے مگر جسمانی وزن میں اتنی زیادہ کمی کے نتیجے میں بازو اور سینے برخال لٹکنا شروع ہو گئی ہے اس کو توقع ہے کہ ایک اور سرجی سے اس مسئلے سے بھی ایجاد مل جائے گی شانکس وارڈنگ دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس اسے لائک کریں کمیٹ کریں اور شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں اور اس کے ساتھ لگوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اگلی ویڈیو ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی